ناظرین شب برات میں والدین کی قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں جو کچھ آپ نے قرآن پاک درود پاک کلمہ شریف وغیرہ آپ نے پڑھا ہے تو وہ سب اپنے والدین کی روحوں کو عیسال سواب کیسے کریں سب سے اہم بات کہ اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں یا کسی ملک میں آپ کام کرنے گئے ہیں اور آپ کے والدین کی قبر کہیں اور پر ہے تو پھر شب برات میں آپ ان کو عیسال سواب کیسے کریں گے یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اسلام علیکم میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفان ایٹ ورک ناظرین دیکھئے آپ جب والدین کی قبر پر جاؤ گے شب برات میں تو سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے یعنی اسلام علیکم اس طرح کہہ کے آپ سلام کرو گے وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے وہ الگ بات ہے کہ آپ کو انس کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آئے گی سلام کرنے کے بعد اگر آپ کو قرآن پاک کی الگ الگ صورتیں یاد ہیں جیسے صورہ یاسین شریف یا صورہ مزمل شریف صورہ واقعہ شریف صورہ رحمان شریف یا اس کے علاوہ کوئی صورت آپ کو یاد ہے چاہے آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہو یا بغیر دیکھ کے پڑھ سکتے ہو تو آپ اس کو پڑھئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ آتا ہی نہیں ہے تو اگر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہو تو سو مرتبہ درود پاک پڑھ لو پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہو تو پہلا کلمہ پڑھ لو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہو تو سو سو مرتبہ یہ پڑھ لو یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور یہ سب پڑھ لو یہ سب جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدلہ شریف پڑھنا ہے پھر آپ کو تین مرتبہ سور اخلاص یعنی پل ہو اللہ اہا شریف پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہے تو ایتل کرسی پڑھنا ہے ورنہ آخر میں آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اب جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اب اس کو عصال سواب کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ سنیے گوہ سے آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس طرح دعا کرنا ہے یا اللہ جو کچھ قرآن پاک درود پاک کلمہ شریف درود و سلام میں نے پڑھا ہے اس میں جو گلتیاں ہو گئی ہیں اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما کر اس کا سواب میرے والدین کی روح کو عطا فرما یا جس کی قبر پر آپ گئے ہو دادہ دادی نانا نانی بھائی بہن چاچا چاچی جن کی قبر پر گئے ہو ان کا نام لے لو کہ مولا اس کا سواب ان کو عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں ان کی قبر پر نور انوار کی بارشیں عطا فرما یا اللہ ان کے تمام گناہ سگیرہ گناہ کبیرہ یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما یا اللہ اہلِ بیعت کے صدقے میں شبِ برات کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما شبِ برات کے صدقے میں ان کی قبر میں نور عطا فرما قبر سے عذاب کو دور فرما اس طرح کر کے آپ دعا کر سکتے ہو اچھا جب آپ نے دعا کر لی تو آخر میں آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ کو دعا کو مکمل کر دینا یہ تو ہو گیا کہ آپ والدین کی قبر پر جا کے پڑھ رہا ہو اب اگر آپ کہیں باہر شہر میں رہتے ہو اور آپ کے والدین کی جو قبر ہے وہ کہیں اور پر ہے تو کیسے آپ دعا مانگو گے تو دیکھو عیسالِ ثواب کرنے کے لیے آپ کو قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ ہو وہی سے آپ عیسالِ ثواب کر سکتے ہو جیسے کوئی مثال کے طور پر باہر ملک میں کام کرنے گیا ہے اب شبِ برات آئی تو جو کچھ اس نے وہاں پر پڑھا ہے وہی سے عیسالِ ثواب کرے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے ثواب پہنچ جائے گا آپ کے والدین کو ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور صرف شبِ برات میں نہیں آپ اپنے والدین کو جہاں پر بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو اور آپ کے والدین کی قبر کسی کونے میں ہو آپ ثواب پہنچائیں گے وہ ثواب پہنچے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح ابھی شبِ برات بس آنے ہی والی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے مغرب بات شبِ برات ہے تو آپ کو چاہے آپ مغرب بات پڑھو یا مغرب سے پہلے جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ فاتحہ جس وقت آپ پڑھو گے اپنے والدین کے نام سے اس سے پہلے پہلے جو کچھ آپ پڑھو گے ان سب کا ثواب آپ کو اپنے والدین کی رہو کوئی سالِ ثواب کر دینا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو بھئیہ ہم کیا پڑھیں تو آپ درودِ پاک پڑھ سکتے ہو کلمہ شریف پڑھ سکتے ہو توبہ و استقفار پڑھ سکتے ہو اسی طرح تین مرتبہ کل ہو اللہ ہو آہد پڑھو گے تو ایک قرآنِ پاک کا ثواب ملے گا یعنی الگ الگ صورتیت آپ پڑھ کر اپنے والدین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یاد رکھنا ہر کسی کو اپنے والدین اگر ان کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کو اسالِ ثواب ضرور کرنا چاہیے سب کچھ میں نے بتا دیا ہے کیسے پڑھنا ہے کیسے بول کے ان کو اسالِ ثواب کرنا ہے اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے والدین کی روحوں کو اسالِ ثواب کریں گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھائیے تاکہ وہ بھی اپنے والدین کو یا جو نانا نانی دادا دادی انتقال ہو گئے ہیں ان کو وہ اسالِ ثواب کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم